اب یو این چرچز دیکھیں یہاں انیس سو تیہتر قائم میں جو آرٹیکل آٹھ سے اٹھائیس تک انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے خاص طور پر آٹھ سے اٹھائیس میں انسان کی ڈگنٹی کی بات ہے جہاں اس کے تعلیم کے حقوق ہیں اس کی زندگی کے حقوق ہیں اس کی بات کرنے کی آزادی کا حق ہے چلنے پھرنے کی آزادی کا حق ہے آٹھ سے اٹھائیس تک جو بھی بیان کیے گئے ہیں یا یوں این چارٹر پیس پہ میری خوشکتی سے میری رسارچ ہے جو پی ایڈی کا میرا تھیسس ہے وہ میں نے اسی لیے کیونکہ ہمارا سوشل سیکٹر سے بھی تعلق تھا تو میڈیا سٹریز پہ میرا جو تھیسس ہے وہ اسی مومن چلڈن رائٹس پہ ہے فنڈمنٹل رائٹس پہ ہے تو اتنی وہ ڈیٹیل بات تو نہیں ہو سکتی جتنے بھی یہ حقوق یوں این چارٹر میں موجود ہیں یا انیس سو تیہتر کے آئین میں موجود ہیں ان ساروں کا میں نے موازنہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ سارے ایک ایک رائٹ جو یوں این چارٹر میں ہے یا انیس سو تیہتر کے آئین میں آٹھ سے اٹھائیس تک ہے اس کو ہم کمپیر کریں اسلام نے جو قوانی دیئے تو ہر ہر رائٹ پہ قرآن آیات موجود ہیں احادیث نقوی موجود ہیں ایون جو ڈگنٹی ہے انسان کی اس پہ بھی دیکھنے قرآن شریف میں ہی آتا ہے کہ بشک ہم نے آدم کی اولاد ہے اس کو ہم نے عزت ادا کی عزمت ادا کی اور اس عزمت میں انہوں نے بنی آدم کا ذکر کیا کسی نہ مذہب کا ذکر ہے قرآن میں نہ مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ بات یہ سب کے لیے اسی طرح ایک ایک نکتے پہ بات کرنا تو محال ہے اسی طرح جو حقوق کی بات آتی ہے ایون میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں جنگوں کے متعلق بھی جانت کی جب کوئی جہاد کا ذکر ہے اس میں بھی انسانیت کا ذکر ہے حلق ابو فقر صدیق کا ایک مشہور خطبہ ہے جب وہ اپنے لشکر کو کسی بہار سے بھیج رہے تھے تو ان کو انہوں نے واضح طور پر حرمایا دیکھیں میری بات غور سے سنو آپ نے وہاں پہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا وہاں کے بزرگوں کا آپ نے خیال رکھ رہے ہیں ان کو نہیں کرنا ان کی فصلیں تباہ نہیں کرنے ان کی آمد رافت کے ذرائع نہیں تباہ کرنے اسلام ایک جو سلامتی کا مذہب ہے رائٹس دینے کے حوالے سے وہ جنگ کے دور میں بھی جنگ کے وقت بھی اس نے انسانی حقوق کا خیال رکھا ہے کہ جیسے بھی بچے ہوں جن سے ایون جنگ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے ان کے بوروں کا بھی خیال رکھنا ہے ان کی خواتین کا بھی خیال رکھنا ہے